جو گائج ویلکم بیک آپ کا شواگ ہوتے میری چینل پر اون پیسیب کے جتنے بھی فاؤنڈنگ میمبر ہیں آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے آپ لوگوں کے لئے تین امپورٹن پوائنٹ انگل کے سامنے آئے ہیں جسے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ جانتے ہیں تو اچھی باتیں نہیں تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سسکرائب نہیں کی تو سسکرائب کر لیں ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کی تو جوائن کر لیں آپ لوگوں کو ہم بتا دیں آج کل خاص کر کے زیادہ تر سوال پوچھے جاتے ہیں بونش اور کمیشن کو لے کر تو کمیشن تو آپ کو ملی رہا ہے خاص کر کے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اگر آپ کے نیچے کوئی بھی فرسٹ سیل جنریٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہنڈیٹ پرسن ملتا ہے اس کے بعد جتنے بھی سیل جنریٹ ہوتا ہے ان کا ٹوئنٹی فائیب پرسن ملتا ہے جو آپ کو پہلے بھی ملا ہے آج ہی ملتا ہے سوال آتا ہے کہ کیا آنے والے پیکیج میں بھی یہی سیڈیول رہے گا تو آنے والے پیکیج میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے بارے میں فیلال کوئی اوفیشل جانکاری ابھی نہیں دیا گیا ہے اب بات کریں تے بونس کی دیکھیں بونس ہوتا ہے خاص کر کے کمپنی کے ٹرن آوربر کا کچھ پوائنٹ مطلب کمپنی نے ایک سال میں سپوچ مالی جے کمپنی کے ایک سال کا انکم ایک کروڑ ہے تو کمپنی خسی میں دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ وہ کمپنی کے جو ایمپلائز ہوتے ہیں یا ان کے ورکر ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بانڈ دیتے ہیں اس کو بونس کہتے ہیں لیکن ہمارے پاس بونس کیسے آئیں گے اس کے بارے میں کوئی اوفیشل جانکاری تو فیلال ابھی نہیں دکھائی دے رہا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا سکتے لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے کسی بھی لیڈر کو بونس کے بارے میں پتا نہیں کیونکہ پیش ٹکچر ہمارے پاس آیا نہیں ہے جب تک نہیں آیا ہے تو پھر آپ کو کیا معلوم ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کورپریٹ بیبینار کی دیکھئے ابھی تک کسی بھی یوٹیوبر نے کورپریٹ بیبینار کے بارے میں نہیں بتایا ہے نہ ہی خاص کر کے ہماری یوٹیوبر بھائی اور نہ ہی کوئی بڑے لیڈر نہ ہی ہماری کمپنی کے سی او اور نہ ہی ڈھلین سر کورپریٹ بیبینار ہوں گے تو آپ لوگوں کو ہم بتا دے ڈھلین سر جی نے میسیج کی ثروب بتایا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے اور نہ ہی ہمارے کمپنی کے سی او ایس فرحسر نے کہا ہے مطلب ایک جون کو ہمارا کوئی بھی کورپریٹ بیبینار نہیں ہے جو بھی یہ میسیج فیلار ہے وہ بھرمک میسیج ہے غلط میسیج ہے تو آپ لوگوں سے بنتی ہے کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے ایک بر سوچئے اور سمجھ لیں